ابھی میں رمضان المبارک مہینے کی استقبال کے حوالے سے تین بنیادی باتوں کا ذکر کر رہا تھا پہلی چیز دل کی پاکی دل کی صفائی اور یہ ہر عبادت کے لئے شرط ہے چاہے وہ عبادت معمولی ہو چاہے وہ بڑی عبادت اس لئے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نیتوں کی بنیاد پر آدمی کو ثواب ملتا ہے عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے دل کو اس عبادت کے لئے بلکل خالص کر لے خالص لوجہ اللہ و عبادت اللہ تبارک تعالیٰ کے لئے ہی ہو یہ اپنے دل کو تیار کر لے اس عبادت کے لئے دوسری چیز آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی نفس کو پاک کر لے نفس کی پاکی سے کیا مراد ہے نفس کی پاکی سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اس کی دل کے اندر آئے اور اس کی وجہ سے اس آدمی کا ذہن پر آگندہ ہو جائے اور نفس پھر کسی برائی کی طرف مائل ہو تو اس چیز سے بھی چاہیے کہ اسے اجتناب کرنا چاہیے اور اس نجاست کے اندر اور اس غلط فکر کے اندر مفتلا نہیں ہونا چاہیے تاکہ اس کی عبادت کے اندر وہ ثواب باقی رہے جو اللہ تبارک تعالیٰ اسے دینا چاہیتا ہے تو اس طور سے اسے اپنے نفس کو بھی پاک رکھنا چاہیے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ مثلا آدمی خالص ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے لئے لئے ان وہ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول نہیں کر پر مسجد جا رہا ہے اور راستے میں کوئی ایسی چیز نظر آئی جو اس کے ایمان کو متزلزل کر سکتی ہے اس کے ایمان کے اندر کمی کا باعث ہو سکتی ہے انسان نے وہ چیز کے طرف نظر ڈال دی تو چاہیے کہ اپنے نفس کو بھی ان تمام چیزوں سے وہ پاک رکھے تیسری چیز آدمی اپنے کھانے پینے اور پہننے ان تمام چیزوں کے اندر حلال رزق کی فکر کرے کیونکہ اتنی بڑی عبادت اگر یہ حرام چیز سے ہوئی یا انسان نے حرام کھا لیا حرام بہن لیا تو اس عبادت کا کوئی فائدہ ہمیں ملنے والا نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ اس چیز سے بھی اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا یہاں تک کہ اپنے گھر کو بھی ٹٹول لے کے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی چیز عام حالات میں بھی ان تمام چیزوں سے بچنا ہے لیکن اس مہینے کے اندر خاص طور سے لیکن ایسا تو نہیں کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی ایسی چیز داخل ہو گئی ہے جو ہمارے عبادت کو نقصان پہنچا سکتی ہے چوتھی چیز جو ادافے کے طور پر میں کہنا چاہوں گا کہ دنیا کے جو ازدہام ہیں بھیڑ بھاڑ ہیں وساویس اور خیالات ہیں ان تمام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کر کے ریزرب میں رکھتے جو جیسے عام طور پر انسان عام ایام میں آزاد ہوتا ہے اسے چاہیے کہ اس مہینے کے اندر بہت زیادہ محتاط رہے یعنی اس کا بھاگم بھاگ اس کا دوڑنا اس کا آنا جانا پھرنا ان تمام چیزوں کو بھی تھوڑا سا وہ محدود کرے کیوں؟ اس لیے کہ جتنی حرکات اس قدر ممکن ہے ان حرکات کے اندر کوئی خطوہ کوئی قدم ایسا اٹھ جائے جو اسے گناہ کی طرف لے جائے تو آدمی کو چاہیے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو محتاط رکھیں ہر طرف سے ہر اعتبار سے اپنے آپ کو چاہیے کہ وہ سبحال کر کے رکھیں اس کی جو نیکیاں ہیں ان تمام نیکیوں سے وہ خاطر خواہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے